رمان الرحیم جیسے کہ آپ کے علم میں ہے آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا جس کی صدارت چیمن عمران خان صاحب نے فرمائی اور ساڑھے تین گھنٹے کا یہ طویل اجلاس چلا جس پر ملکی سیاسی صورتحال پر اور جو ہمارے معاشی صورتحال ہے اس پر تبادہ خیال کیا گیا جو موٹے موٹے کچھ فیصلے ہیں میں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک فیصلہ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں جو بیس زمنی الیکشن ہو رہے ہیں تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ان میں حصہ لے گی ہمارے علم میں ہے کہ اس وقت پنجاب کی حکومت اپنی انتظامیاں اور اپنی پولیس کو استعمال کر کے نتائج اپنی منمانی کے حاصل کرنے کا ایک منصوبہ بنا چکی ہے الیکشن کمیشن پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان الیکشنز کو شفاف بنائیں اور اگر وہ ان زمنی الیکشنز کو شفاف بنانے میں ناکام دکھائی دیئے تو جنرل الیکشن جو ہونے ہیں اور انقریب ہونے ہیں ان پر ایک بہت بڑا سوالیا نشان کھڑا ہو جائے گا پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اور عمران خان صاحب نے جو اپلیکیشنز آئی ہیں ان کے فیصلے کے لیے ان کی سربراہی میں کل ایک بجے پالیمانی بورڈ کا اجلاس منعقد ہوگا تاکہ جو ٹکٹس ہیں ان کی اولوٹمنٹ کا فیصلہ کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ آج ایک یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سپیکر نیشنل اسیمبلی میں ممران قومی اسیمبلی کو یہ خطوط لکھے کہ وہ کل یعنی کہ چھے تاریخ سے دس جون تک وہ اسیمبلی میں پیش ہوں اپنے اسیفوں سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کرائیں تریکی انصاف کا موقف ہے کہ ہم اپنے اسیفے پیش کر چکے ہیں اس وقت کے پریزائنگ آفسر جو سپیکر تھے قاسم سوری صاحب وہ انہیں قبول کر چکے ہیں انہیں نوٹیفائی کر چکے ہیں اور مزید ان کے سامنے پیش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چنانچہ پاٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تاریخ انصاف کا کوئی ایم این اے آہ سپیکر راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش نہیں ہوگا نمبر تین رانہ سنا اللہ کے بیانات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے اور وہ دھمکیاں اور وہ غیر سیاسی گفتگو پوری قوم نے سنی ہے اور ایک افتراب کی قیفیت بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے سابق وزیراعظم اور ملکی سب سے مقبول جماعت کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاریخ انصاف کی کور کمیٹی سمجھتی ہے اس سے بڑی سیاسی ہماکت ہو نہیں سکتی اور اگر حکومت کا یہ ارادہ ہے اور اگر وزیر داخلہ کے یہ ارادے ہیں تو تاریخ انصاف کی کور کمیٹی یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ اس کا ایک شدید ردعمل آئے گا اور اگر کسی کو خیال ہے کہ خاموشی سے قوم یا تاریخ انصاف کی تنظیم یا کارکنان اسے برداشت کریں گے تو وہ غلط فہمی میں ایک طرف کر دیں بچے کو یار ایک طرف کر دیں تو یہ غلط فہمی میں ہے تاریخ انصاف کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے کارکنان جو آج کور کمیٹی کی آواز سن رہے ہیں انہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر میڈیا کے ذریعے یا ان کو اطلاعات سوشل میڈیا کے ذریعے ملے کہ ایسی حرکت یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا ردعمل فل فور دینا ہے آپ کو کوئی میسج کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی واتس ایپ نہیں آئے گا اور آپ کو کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا آپ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی ردعمل پرعمل سیاسی ردعمل آپ کا آئینی قانونی سیاسی استحقاق ہیں چنانچہ آپ ابھی سے اس کے لیے منصوبہ بندی صف بندی کر لیجئے تاکہ اگر ایسی ہماکت اور ایسی نادان حرکت یہ غیر سیاسی سوچ رکھنے والی حکومت اگر کرتی ہے تو تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام جو آج مہنائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ اپنا مافیو ضمیر واضح طور پر بیان کر سکے اس کے ساتھ کور کمیٹی نے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا اور معاشی صورتحال کے بارے میں ایک تشویش کی لہر ہے جو پورے ملک میں اس وقت دکھائی دے رہی ہے ساٹھ رپے فی لیٹر تیل کی قیمت میں اضافہ دیزل کی قیمت میں اضافہ کیروسین آئل کی قیمت میں اضافہ تقریباً آٹھ رپے فی یونٹ بجلی کے ٹیرف میں اضافہ اور پہلی جولائی سے یہ نوید سنا دی گئی ہے کہ پنتالیس فیصد گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا یہ جو تجربہ کار حکومت آج قوم پر مسلط کی گئی ہے یہ آپ کے علمے ہیں کہ جب سے یہ آئے ہیں اس مختصر دورانیے میں آج جو گھی ہے وہ دو سو روپے سے زیادہ فی کلو اس میں اضافہ ہو چکا ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے آٹھا بیس کلو کا تھیلہ پنجاب میں جو گندم پیدا کرتا ہے جہاں کبھی آٹھے کی قلت نہیں ہوتی بلکہ وہ آہ بلوچستان کو خیبر پختون خواہ کو آزاز کشمیر کو سپلائی کرتا ہے گندم آج پنجاب کی قیفیت یہ ہے کہ سولہ سو روپے آ بیس کلو کا تھیلہ بک رہا ہے چینی کی قیمت دیکھیں دالوں کی قیمت دیکھیں گوشت کی قیمت دیکھیں یعنی کہ ہر خردنی چیز بے قابو ہو چکی ہے اور ان کے اقدامات سے کور کمیٹی کا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک نیا توفان آنے والا ہے اس وقت جو افرات ذر ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن یہ جو اقدامات ہیں ان کا امپیکٹ ابھی آنا ہے اور یہ دس جون کے بجٹ سے پہلے اس کا امپیکٹ آنا ہے دس جون کو کیا نئے اقدامات اٹھاتے ہیں اس پر تو بجٹ کی تقریر کے بعد ہی ہم اپنا ردعمل دے سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان کا افرات ذر ایک نئی حد کو چھونے والا ہے اور کچھ ماہین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ پہ پہنچنے والا ہے کہیں یہ پچیس سے تیس فیصد افرات ذر کو نہ چھو جائے اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو جو متوسط طبقہ ہے جو امارا مزدور ہے جو میند کش طبقہ ہے اس پر جو جو طوفان برپا ہوگا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے طریقہ انصاف نے ان حالات کو بھانپتے ہوئے ابھی حکومت کی یہ سازشیں جو ہیں ہماری حکومت کے خلاف ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی ہم نے با جو اثر اور جو امپورٹن سیکلز ہیں جو نیشنل سیکیورٹی پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفنیشن میں ایکنومک سیکیورٹی بہت ان فوڈ سیکیورٹی وارٹر سیکیورٹی یہ اب اہم عوامل ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پورے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں پانی کا بہران ہے اس وقت کسان بہت پریشان ہے بجلی کے نرخ بڑھ گئے ٹیوبل چلا نہیں سکتا جہاں زیر زمین پانی کڑوا ہے ان کا انحصار نہروں پر ہے اور نہروں کی وارابندی ہے جون کے مہینے میں جون کے مہینے میں کبھی آپ نے وارابندی پہلے نہیں سنی آج کا کسان وہ برداشت کر رہا ہے اس صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے شوکترین صاحب نے ہماری حکومت کو رخصت ہونے سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے یہ ایکانومی جو ہماری ریکاور کر رہی تھی اسٹیبلیٹی کے بعد اور گروت کے طرف مائل تھی ایک فیل کود فیکٹر آ چکا تھا انویسمنٹس ہو رہی تھی وہ لومے فیصلہ بات کی جو لوہے کے بھاو بک رہی تھی وہ لومے ملتان میں جو بند پڑی تھی وہ چلنا شروع ہو گئی وہ تکلے جو بند تھے وہ چلنا شروع ہو گئے اور عربوں کی انویسمنٹ ٹیکسٹائل سیکٹر میں آ گئی کیوں کہ ہم نے ریٹ اف انٹرسٹ کنٹرول کیا ہم نے اس کو بتدریج کم کیا ہم نے سٹیبل گیس اور بجری کی پرائسز دیں ہم نے آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود نرخ کم کیے بجری کے بھی اور تیل کے بھی ہم نے روس کے ساتھ گفتگو کر کے تیس فیصد آئل گندوم اور سستی گیس کے لیے گفتگو کا آغاز کیا جو یہ حکومت سرے چڑھانے میں کترا رہی ہے کہ کہیں نرازگی مول نہ لینی پڑ جائے تو یہ معاشی صورتحال جو آج ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستانی طبقہ چاہے وہ ترخوادار طبقہ ہے چاہے وہ مزدور طبقہ ہے چاہے وہ خوشال سردکار طبقہ ہے اکراس تا بورڈ کوئی طبقہ آج ہمیں مطمئن دکھائی نہیں دے رہا اور ہماری نظر میں اس حکومت کے جو معاشی ماہرین ہیں ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے یہ کرفیوجن کا شکار ہیں یہ ایک فیصلہ صبح کرتے ہیں ایک شام کرتے ہیں ایک قدم آگے لیتے ہیں دو قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ان حالات میں معیشت جو ہے اور معیشت کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے اور یہ اتنے بڑے فیصلے جو کر رہی ہیں اور عوام پر مہنگائی کا جو بم گرا رہی ہیں سیاسی طور پر یہ اس کے استحقاق ان کا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ اور یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ آج ہمارے موجودہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زردالی صاحب خاموش خاموش دکھائی دے رہے ہیں جب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے امن کے حصول کے لیے افغانستان اور پاکستان کے استحقام کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تو انہوں نے بڑی تنقید کی تھی تحریک تحریک انصاف کی حکومت پر بہت جملے قصے گئے تھے اور بہت سے آپ نے دیکھا اداریے چھپے بہت سی گفتگو ہوئی آرٹیکلز آئے آج یہی حکومت وہی مذاکرات وہی وفود قابل بھیج رہی ہے گفتگو کر رہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے وزیر آزم کا وزیر خارجہ کا آج کیا موقف ہے حضب اختلاف میں ان کا ایک واضح موقف تھا آج انہوں نے اپنے موقف پر نظر سانی کی ہے یا اعتراف کیا ہے کہ جو راستہ اپنایا جا رہا تھا اس میں ملک کی فلا اور بہتری درکار تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے بات آئی ہے کہ پچیس تاریخ کو پولیس نے جس طریقے سے تشدد کیا ہماری خواتین پر جس طرح ہمارے گھروں کی دیواروں کو فلانگا ہماری بہو بیٹیوں کو پریشان کیا جس طرح ٹیر گیسنگ کی گئی جس طرح شیلنگ ہوئی لاتھیوں کا ربر بولٹس کا استعمال ہوا اس کی تاریخ میں ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی کسی سیاسی حکومت میں ہم نے یہ روپ پہلے نہیں دیکھا کہ کوئی سیاسی حکومت اس قسم کی حد دھرمی کا اور غیر سیاسی عمل کا وہ مظاہرہ کرے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پولیس افسران جنہوں نے یہ کاروائی کی ہے تشدد کیا ہے ہم نہ صرف ان کی نشاندہ ہی کریں گے ان کے خلاف کاروائی کریں گے ان کے خلاف کیسس ریجسٹر کروائیں گے جیسے کہ لاہور میں عدالت نے سیشن کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور کیس کی ریجسٹریشن کا سی سی پی او پہ ڈی آئی آپریشنز پر ان نے فیصلہ کیا ہے اسی طرح دیگر ازلا میں ہمیں بتایا جائے ہم اپنے کارکنان سے تنظیم سے پوچھ رہے ہیں جس جس تھانے کے ایسے چونے ان کے گھروں میں جا کر ان کے دروازے توڑے ان کی دہلیز پھلانگی اور تشدد کیا بلا بجا پر امن لوگوں کو جو رات کو سو رہے تھے پر امن طریقے سے کوئی نقصی امن کا سوال نہیں تھا کوئی قانون شکلی نہیں کی گئی ان کی نشاندہ ہی کریں تاکہ ان کے خلاف بھی کاروائی ہو یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہماری سینٹ کی پریولیجز کمیٹی ہے جو ہمارے جو انٹیریر کی کمیٹی ہے اس میں ہمارے موزز ممبران سینٹ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور آئی جی اسلام آباد اور ان دیگر افسروں کو پیش ہونے کا مطالبہ کریں گے اور سامنے انہیں پوچھیں گے اسی طرح پنجاب اسیمبلی کی جو کمیٹی ہے اور جو ہمارے سپیکر ہیں چودی پرویجز رائی صاحب ان سے بھی کور کمیٹی یہ توقع کر رہی ہے یہ وہ پنجاب کے سینٹ آفیسرز جو ہیں آئی جی پنجاب بالخصوص چیف سیکٹری پنجاب اور ان کے اور اہلکار جن کی ناک کے نیچے یہ تشدد یہ کنٹینرز یہ شیلنگ یہ ظلم یہ بربریت ہوئی ان کو بلائیں اور اسیمبلی کے سامنے پیش کریں اور ان کو جواب دے ٹھہرائیں جمہوریت میں یہی ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کور کمیٹی نے یہ اظہار کیا ہے کہ ان کی جو بروٹیلٹی ہے اس کو بے نکاب کیا جائے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہماری جو ومن پارلمنٹیرینز ہیں جو تشدد ہوا خواتین پر بالخصوص جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل تھے ان کا وہ وہ مظاہرہ کریں گی جگہ کا انتخاب کا وہ فیصلہ کریں گی آپس میں مشاورت سے اور ہماری ممبرز آف اور سینٹ اور پروینشل اسیمبلیز وہ فیصلہ کریں گی اسلام آباد یا راولپنڈی میں کہاں اس کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ جو رینجز نے کیا اوڈ او دو وی جا کر اس کو بھی کاغنزنس میں لائے جائے اور خواتین پر بالخصوص جو کچھ ہوا اس کا نوٹس لینا چاہیے یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جو صدر پاکستان جناب ڈاکٹر حالف علوی صاحب نے سپریم کور کو خط لکھا تھا جس میں سائفر کے بارے میں جو سیاسی مداخلت ہوئی اور اس کے بارے میں جو احکامات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دیئے جس کے تحت ڈیماش کیا گیا اس کے بارے میں سوال اٹھائیں کہ جب یہ ہو رہا تھا تو ہم خاموش کیوں تھے جب پاکستان کے معاملات میں پولٹیکل انٹیفیرنس کا واضح اعتراف کر لیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کیا تو اس کے بعد یہ خاموشی اختیار کیوں کی گئی پاکستان کے محافظوں کو اس پر یقیناً نوٹس لینا چاہیے تھا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی مہت تحرک کیا جائے اور وہ اپنے اپنے داروں خلافوں میں اس بربریت کے خلاف آواز بلند کریں ڈیمنسٹریشنز کریں جن کو ہم نے رائٹ آف ووٹ دیا تھا اور ان حکمرانوں نے وہ سلب کیا ہے قانون سازی کے ذریعے حق تلفیق کی ہے وہ احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کرائیں اور جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی گئی ہیں ان کے خلاف اور ہم ایک کانٹنٹ بھی تیار کر رہے ہیں اور وہ کانٹنٹ ان کی خدمت میں جو وہاں کے اسوسییشنز ہیں پاکستانی اوورسیز ہم ان کو پیش کریں گے تاکہ وہ وہاں کے جو منتخب نمائندگان ہیں ڈیمارکرسیز میں ان کانٹنٹ کو ان سے شیئر کریں کہ یہ جو کیفیت آج اس سرکار نے جو پرپا کر رکھی ہے یہ کسی سیولائز سیسائٹی کیا اس کی اجازت دیتی ہے کوئی ڈیموکریٹک معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے کیا اس کی کوئی گنجائش اس میں موجود ہے اگر نہیں ہے تو ایسا ہوا تو کیوں ہوا اور آخری بات جو میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ہم میڈیا کے ان چینلز کی شکر گزار ہیں جو اپنی ثوابدیت کے مطابق دیانت داری سے رپورٹنگ کر رہے ہیں کچھ زیادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں ہم پھر بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کا کردار قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے بہت اہم ہے لیکن ہمیں یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ کچھ چینل ہیں جو بلا بجا ڈسٹورٹ کر رہے ہیں اور حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج پارٹی نے فیصلہ کیا ہے سامنہ جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس کی جو ایک ڈیزائنڈ کیمپین چل رہی ہے بوجود کیونکہ ان کی جو جو اونرشپ ہے ان کا حکومت کے خلاف ایک کہا ہوا آجنڈا ہے وہ اظہار کر چکے ہیں کہ انہوں نے پی ایم ایل این کا ساتھ بھی دینا ہے اور دیا بھی ہے اور پی ٹی آئی کو زیر کرنا ہے تو پھر ان کی نیوٹریلیٹی جب ایک نیوٹریلیٹی پہ سوالیاں نشان آ جائے تو پھر پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس چینل کو بائیکاٹ کرے گی اور پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ اب سما کے کسی ٹاک شو میں اور پروگرام میں شامل نہیں ہوگا ہاں ایک شکریہ فرق حبیب صاحب شکریہ آپ نے نشاندے ہی کر دی پارٹی میں ایک اور پوائنٹ آج اٹھایا گیا اور وہ ہے الیکشن کمیشنر پاکستان سے متعلقہ دو چیزیں ہیں جس پر بہت پارٹی کے لوگوں نے اظہار رائے کیا ایک جو نئی ڈی لیمٹیشن کی گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی خاص انداز میں حلقوں کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے کس کی مشاورت سے کس کی ایما پر کس کے ارادوں کو پایا تقبیل تک پہنچانے کے لیے یہ نئی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اگلے الیکشن کے نتائج اپنی پسند کے حاصل کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز کی گئی ہے جبکہ نیا سینسلس نہیں ہوا تو ہم نے پیسلہ کیا ہے کہ ہم اس کو بھی ان پرنسپل چیلنج کریں گے اور دوسرا جو ووٹرز ہیں جو عرصہ دراز سے ایک جگہ پہ مقیم ہیں ان کا پرمننٹ ایڈریس ہے دوہزار تیرہ میں اٹھارہ میں ان کے الیکٹرال روڑ میں ان کے ووٹ ریجسٹر تھے ایک خاص جگہ پر ان کی بہت بڑی تعداد کو اپروٹ کیا گیا اور مختلف لوکالٹیز میں پھیکا گیا بالخصوص ان بیز حلکوں میں جہاں زمنی الیکشن ہونے ہیں وہاں وہ پیٹن کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے سٹرانگورڈز کہاں ہیں اور نون کی ویکنسز کہاں ہیں تو یہ ووٹر کی جو کہتے ہیں نا جیریمینڈرین یہ جو کی گئی ہے اس کو اس پر بھی پارٹی نے اس کا نوٹس لیا ہے اور ہم درخواست کر رہے ہیں آہ چیئرمن نے درخواست کی ہے پاکستان کی عوام سے اور بالخصوص پی ٹی آئی کے کارکنان سے ایم این اے سے ایم پی اے سے کہ وہ ایٹ تھاوزن تھری ہنڈرڈ ایٹ تھری ڈبل زیرو پر جائیں اور چیک کریں کہ ان کا ووٹ جہاں تھا وہی موجود ہے یا اس کو اٹھا کر کسی اور لوکیلٹی میں پھیک دیا گیا ہے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے کئی اور ان کو متقل کر دیا گیا ہے اور کیا یہ پری بول ریگنگ کا کوئی حصہ ہے تو فیل فور اس کا نوٹس لیں اور اس کا تدارک کریں اور اگر ایسا ہوا ہے اس کی نشاندہی بھی کریں اور اس کی اصلاح کے لیے آہ وہ الیکشن کمیشن کا جو کاغذی کروائی ہے اس کو بھی عمل میں لے کر آئیں ایسا صاحب مگرآن نے کومی ڈائی لاغ کی بات کی ہے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے اعظام لگایا جا رہا ہے خاص کر امام خام صاحب میں کہ جنرل آسیم مہیر کو جس طرح اٹھایا گیا اسی طرح ان کی جو دو چیزوں نے جس طرح بتایا کہ امام خام کی اہلیہ منک ریاض سے حال یا خوشش کرے لینے کی طرف اینمال میں تو آج آپ کو راپنا تعروف کرا دیں گے بھائی جان اس کی پہلے بھی تردید کر چکے ہیں یہ حقائق کے منافع ہے اور جس آڈیو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس آڈیو سے نہ تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق ہے نہ ہی اس آڈیو میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ذمہ دار شامل ہے جو لوگ شامل ہیں آپ ان سے پوچھیں ایک باپ بیٹی کی سن لیں نو سن لیں سن لیں میں بتا رہا ہوں ایک باپ باپ بیٹی کی گفتگو کو جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ منسلک نہ کریں ہم اس کی سختی سے تردید کریں جی اس پر جو کچھ پہلے مرنے میں ہوا اس کا جائزہ لیا گیا اور ہماری آج ایک حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے کہ شیلنگ اور ٹیر کیسنگ تو اپنی جگہ ہمیں اطلاعات ملی ہے کہ گرمی کی شدت تو آپ کو پتہ ہی ہے مائی جون کا مہینہ ہے اور گرمی اپنے روج پہ ہوتی ہے ٹھائی سو ہمیں ہیٹ سٹروک کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے جو کافلوں میں لوگ آئے تھے ٹھائی سو ایسے لوگ ہیں خواتین و حضرات جو ہیٹ سٹروک سے متاظر ہوئے ہیں اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم نے ساری چیزوں کو جائزہ لیتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ کے رجوع کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا فیصلہ کریں گے دیکھئے قومی ڈائلاؤگ کی انہوں نے ہم تو اس حکومت کو مسلط کردہ حکومت سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہی میں ہی ہے ہاں ہم ڈائلاؤگ کے حامی ہیں ہم ڈائلاؤگ کے قائل ہیں سیاستدان ڈائلاؤگ سے کبھی نہیں اشتناب کرتا کبھی نہیں کتراتا لیکن کس سے جن کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے ان سے ڈائلاؤگ کیا جاتا ہے جو مسلط کریا جاتے ہیں ان سے ڈائلاؤگ کیا کیا جاتا ہے جو مسلط کیا جاتے ہیں ان سے چارٹر ایکانومی کی کیا گفتگو ہو سکتی ہے یہ دیکھئے میں نے تو دیکھی نہیں ہے اور فرق حبیب صاحب نے اس پر واضح جواب دے دیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس پر کوئی گفتگو کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا سینکیو جی آخری سوال ہاں اچھا پہلی بات تو یہ ہے تو یہ اتنے لاچار کیوں ہیں ہاں ان کے ہاتھ دلے بندے ہوئے کیوں ہیں کہ یہ واکر میں چلتے ہیں اگر ان کو ہمارا کیا ہوا معایدہ اچھا نہیں لگا تو ڈٹ کے آئی ایم ایف سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے کیوں میں یہ نہیں منظور ہم یہ نہیں کریں گے ہم یہ کریں گے یہ اتنے لاچار بے بس اور نامراد کیوں دکھائی دے رہے ہیں یہ اپنی ناکامیاں جو آج عوام پر انہوں نے بوجھ ڈالا ہے یہ ہم پر ڈالا چاہتے ہیں بھئی تم حکومت وقت ہو اور تم نے ابھی سٹاف لیول ٹاکس کرنی ہے اور آئی ایم ایف کے اگزیکٹیف بورڈ نے ابھی اس کی منظوری دینی ہے آپ کہہ دو کہ یہ ہماری اکانومی کے لیے آہ مناسب نہیں ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ نے کس نے کس نے روکا ہے آپ کو اور جو نیپ ایک منٹی ایک پیٹ ضرور جائیں ہاں ہاں جی ایک اور بات نیب امینڈمنٹس پہ ذرا نیب نیب کا جو قانون میں جو ان نے امینڈمنٹس کی ہیں ہم سالتے ہیں وہ سیلف سینٹرک ہیں وہ ایک خاص ایلیٹ کے طبقے کو خاص ہائی پروفائل پولٹیکل پسنیلٹیز کے کیسز کو ایک طرف دھکیلنے کے اور ان پر مٹی ڈالنے کے لیے ایک ایک یہ ایک کوشش ہے اور یہ این آر او ٹو ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں یہ این آر او ٹو وہ ہے جو ہم سے مانگتے تھے جب فیٹیو کی لیجسٹیشن کے لیے سپیکر ایک ہاؤس پہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے اور جو پینتیس امینڈمنٹس ان نے ہمیں پیش کی تھی جس پر ہم نے انکار کیا تھا ہم نے کہا تھا پھر تو ادارے کو ہی بند کر دو تو انہوں نے چوبیس امینڈمنٹس کے ذریعے اب در حقیقت اس ادارے کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان امینڈمنٹس کے بعد میں سمجھتا ہوں اب نیب کی نہ ضرورت ہے اور نہ یہ فعل ادارہ رہا ہے یہ انٹی کرپشن پنجاب ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ بن گیا ہے کیسے ختم کروا رہے ہیں جی بھائی جان اس کے بارے میں پہلے بھی حماد عظر صاحب کہہ چکے ہیں اور یہ بات ہماری آگے بڑھ چکی تھی اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں اور 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 اگر یہ سمجھتے ہیں اگر ان کو اس پہ سوالیہ نشان لگتا ہے تو ہماری حکومت آنے دے اور دیکھئے ہم کیا حاصل کرتے ہیں تھانکیو